موسیقی موسیقی مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھ تو میرے دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھ تو میرے ان کو روز جہا اور کیا چاہیئے ان کو روز جہا اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے سبزِ گمبد نگاہو میرے میں لگا سبزِ گمبد نگاہو میرے میں لگا حاضری کا صلاح اور کیا چاہیئے حاضری کا صلاح اور کیا چاہیئے مل گئے حاضری ہو گئی درد نل کی نوا اور کیا چاہیئے درد نل کی نوا اور کیا چاہیئے بھیگ کے ساتھ ہی ان کے دربار سے بھیگ کے ساتھ ہی ان کے دربار سے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیئے مل رہی ہے دعا اور کیا چاہیئے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیئے جالیوں سے ہے مسجد سینہ اے پر غبا جالیوں سے سینہ اے پر غبا ایک گناہ گر کو اور کیا چاہیئے ایک گناہ گر کو اور کیا چاہیئے مل رہی ہے مل رہا جی شیر ہے شیر ہے اے پر غبا 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 پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیئے پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیئے ہے سکندر سنا خان نشاہ اے امم ہے سکندری سنا خان شاہ اے امم عزت و مرتبہ اور کیا چاہیئے 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 مطبع اور کیا چاہیئے مطبع شکریہ مطبع مطبع کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی قبر میں لہر آئیں گے تا حشر چشم نور کے قبر میں جلو جلو برما ہوگی جب تلقت رسول جلو اللہ کی جلو فرما ہوگی جب تلعت رسول اللہ کی رسول جہاں میں گیا جو انہیں سے مستغنی ہوا وہ جہاں میں میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا اے خلیل اللہ کو آجت رسول اللہ کی ہے خلیل اللہ کو آجت رسول اللہ کی دیکھنی ہے عشر میں عزت رسول اللہ کی سور جلتے پاہ پلٹے چاہ دشارے سے ہو چاہ سور جلتے سور پاہ پلٹے چاند شار سے ہو چاہ آجت اندیں نجدی دیکھلے خدرت رسول اللہ کی اندیں نجدی دیکھلے خدرت عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی ذکر روکے فضل کٹے نقص کا جو یہاں رہے ذکر رو کے پزل کٹے نقص کا جو یہاں پھر کہیں مرد کے ہوں امت رسول اللہ کی پھر کہیں مرد کے ہوں امت رسول اللہ حکیم اوہ نجدی اس نے تجھ کو محلت دی کے اس عالم میں ہے نجدی اس نے تجھ کو محلت دی کے اس عالم میں ہے کعپر و مرتد پہ بھی رحمت رسول رسول اللہ کی کا اور مرتد پہ بھی رحمت رسول اللہ کی اہل سنت محلت کا ہے محلت کا ہے محلت کا ہے محلت 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 رسول اللہ کی تجھ سے اور جنت سے کیا محلت 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 سے کیا مطلب وہاں بھی دور ہو ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی ہم بکاری مو کری ہم بکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے بزوں ہم بکاری وہ کریم ان کا خدا ان سے بزوں اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی خاک ہو کر عشق میں آرام سے سو آرام سو ملا خاک ہو کر عشق میں آرام سے سو نہ ملا جان کی اکسیر ہے قلبت رسول اللہ کی جان کی اکسیر ہے قلبت رسول اللہ کی جان اکسیر قلبت خود صاحب قرآن ہے مدع حضور اے رضا خود صاحب قرآن ہے مدع حضور تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدع رسول اللہ کی تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدع عزت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ محفظ نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ خضرت قبلہ شیخ قرآن عزت تی بھی اللہ مدع ایش کہ یاد بے بنا عزت مراد نہ پاوے تی بی اید باندھ بستی اندر تے کدھی ٹھنڈی ہوا نہ آیا وے بے عدبان بستی اندر کدھی ٹھنڈی ہوا نہ آیا وے وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں وہ سوے لال ازار پھرتے ہیں تیرے دن لے بہار پھرتے ہیں تیرے در سے یو یاد پھرتے ہیں تیرے در سے جو یار پھرتے ہیں درب در یوں ہی خار پھرتے ہیں درب در یوں ہی خار پھرتے ہیں ہر چراغ مزار پر قدر سے ہر چراغ مزار پر قدر سے کیسے پر وہاں نوار پھرتے ہیں میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں میں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار بھرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تُو سگیتے ہزار پھرتے ہیں تُو سگیتے ہزار پھرتے ہیں تُو سر کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا اقراصر تیری بات رضا اگرد تیری بات رضا تیری بات رضا الحمدللہ کفا و سلام علی عباده اللذین استفا خصوصا سیدنا و سندنا و مولانا و ملجعنا و معوانا محمد عبده و رسوله اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و ما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا لذین حضرت شیخ الحدیث علاما مولانا محمد شریف صاحب قادری رزی شمع مستحوی کے پروانوں آج جمعت المبارک کا مقدس دن ہے اور آج کے دن دنیا بر کے مسلمان اللہ تبارک و تعالی کی ذات مقدسہ اور اس کی رسول حضرت محمد مصطفی احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت پر خوشی کے اظہار میں تقاریض فرماتے ہیں اور اپنے اپنے نکتہ نظر کے مطابق اللہ کے رسول کے پیغام محبت کو عام کرتے ہیں قرآن عظیم میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَارْ سَلْنَاكِ اللَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ جو رب العالمین ہے وہ اپنے محبوب کے مطلق کہتا ہے کہ میرا محبوب رحمت لِلْعَالَمِينَ ہے ثابت یہ ہوا کہ وہ عالمین کا رب ہے اور میرے اور آپ کے آقا عالمین کے لیے اللہ کی رحمت ہے سبحان اللہ اب عالمین ایک یہ عالم ہے جہاں پر ہم رہتے ہیں ہزاروں اور لاکھوں عالمین ایسے ہیں جن کو اللہ نے اپنی قدرت سے اپنی مشیعت کے مطابق پیدا فرمایا ساتوں آسمانوں نے اللہ نے عالمین کو پیدا فرمایا ساتوں زمینوں میں اللہ نے اپنی مشیعت کے مطابق عالمین کو پیدا فرمایا صدرت المنتحا کو پیدا فرمایا مقام اہو کعبہ قوسین کو پیدا فرمایا لوح کو پیدا فرمایا قلم کو پیدا فرمایا ان تمام عالمین کے رحمت محمد مصطفیٰ کی ذات مقدسہ ہے اور آج کا یہ اجتماع جمعہ دل مبارک کا اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کے ظہار کے لیے اجتماع جمعہ کا منقض ہو رہا ہے ہمیں جو ایمان ملا وہ محمد مصطفیٰ کے صدقے سے ملا ہمیں جو دین ملا وہ آقا کریم کی نالین مقدس کے صدقہ میں ملا آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور کوئی دیوار کے بیچے کا علم نہیں ان بدبختوں کو کیا معلوم ہے کہ کائنات تو اللہ نے اپنے محبوب کی ہتھیلی پر رکھ دی ہے میرے محبوب جہاں چاہتے ہیں جس وقت چاہتے ہیں کوئی قید نہیں ہے اس وقت کائنات کے ہر ذرے کا نظارہ فرماتا ہے امام احمد رضا بریلوی کا ایک شہر ہے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا یا رسول اللہ کبھی چرچہ تیرا یہ تو عدل سے جب اللہ نے اپنے محبوب کو اپنی مشیت کے مطابق عالم غیب میں اس کا ظہور فرمایا تھا اس کا کون انکار کر سکتے ہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا لیکن مجھے بڑا افسوس ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یومِ ولادتِ باسعادت پر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پورے ملک کے حالات خراب کیے گئے تاکہ سترہ کروڑ مسلمان مشتہد ہو جائیں اس لئے حالات خراب کیے گئے کہ پاکستان کے اندر فرقہ ورانہ فسادات کو ہوا دی جائے اس لئے حالات خراب کیے گئے کہ پاکستان میں حکومت کی رٹ کو چیلنج کیا جائے اس لئے ان حد بے گناہ شمع رسالت کے پروانوں پر گولیاں برسائی گئیں کہ جو اپنے آقا کا ملاز پڑھتے ہوئے جلوس سے آگے بڑھ رہے تھے کیا سمجھتے ہو کہ گولیوں سے اسلاحہ کی نمائے سے اور طاقت کے بھل بوتے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ملاز منانے سے رک جائیں گے نہیں رک سکتے دنیا کی کوئی طاقت نہیں رک سکتی یہ تو ہدھر ڈوبے ہدھر نکلے ہدھر ڈوبے ہدھر نکلے آج اسلام کے متعلق بین الاقوامی طور پر جو سازشیں ہو رہی ہیں ان میں ایک سازش یہ بھی ہے کہ ممالک اسلامیہ کے اندر فرقہ ورانہ فسادات کروا دیا جائیں ان ممالک کے اندر یہ بھی ہے کہ ایسا لٹریچر شائع کیا جائے جس میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی شانوے گستاقی ہو ایسا لٹریچر شائع کیا جائے جس میں خلافہ راشدین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی شان میں گستاقی کی جائے ایسا لٹریچر شائع کیا جائے جس میں نعوذ باللہ یہ کہا جائے کہ امام حسین نہ حق تھے اور یزید حق پر تھا یہ جب لٹریچر شائع ہوگا جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نو کی شان میں تحریرن تقریرن گستاقی کی جائے گی تو مسلمانوں کے جذبات ضرور بڑھکیں گے مشیہ اللہ جب حضرت امام حسین کو باغی کہا جائے گا نعوذ باللہ تو مسلمانوں کے جذبات بڑھکیں گے مشیہ اللہ جب نبی کو یہ کہا جائے گا کہ دیوار کے بیچے کا علم نہیں تو مسلمانوں کے جذبات بڑھکیں گے قرآن تو کہتا ہے کہ یائی ونبی وننار صلی اللہ کا شاہدوں و مبچروں و نذیرہ اور تم یہ کہو کہ دیوار کے بیچے کا علم نہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عالمی سازش ہے اس وقت پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لئے ہمارا مرکزی اور سبائی حکومت سے یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان اور پنجاب کو اسلحہ سے پاک کیا جائے آپ کو یہ مطالبہ منظور ہے؟ اسلحہ سے پاک مسجد و مدارس و ممبر و رسول ہونے چاہیے یا نہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جہاں پر جن لوگوں نے قانون کی وائلیشن کی ہے دفعہ ایک سا چتاری کی خلاف وردی کی ہے جن لوگوں نے ملک امن کو تباہ کیا ہے جنہوں نے انتدامیہ کے امن کو تباہ کیا ہے جنہوں نے فوجی افسروں کے گلے کٹی ہیں جنہوں نے بندوں کو لٹا کر دہشتگرد طالبان نے چھوڑیوں کے ذریعے لا الہ ان اللہ پڑھ کر اسلام کو بردی نام کیا ہے ہم ان کے خلاف للکار ہیں للکار ہیں ہم کسی دہشتگرد القاعدہ سے دھرنے والے نہیں ہیں ہم کسی دہشتگرد طالبان سے دھرنے والے نہیں ہیں یہ جان تو اللہ کی دی ہوئی ہے اسی ہی کی طرف لوٹ کر جانی ہے جو رات کبر میں ہے وہ باہر نہیں جو باہر ہے وہ کبر میں نہیں سامین نے دیئے احتشان آپ جانتے ہیں کہ ہم پرعمل لوگ ہیں ہمارے پرعمل رہنے کو یہ نہ سمجھا جائے کہ ہم اہل سنت و جماعت کو دبا لیں گے دبایا نہیں جا سکتا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان میں جرہ اسمائل خواہ میں دس سفرات شہید کیے گئے آج تک اس کی ایف آئی آر نہیں کاتی گئی کیا نبی کے ملاد منانے والوں کے گلے کاتے جائیں اور انتظامیاں اثر حد کی مسلحتوں کا شکار رہے یہ نہیں ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم متحد ہو جائیں متفق ہو جائیں رسول اللہ کی غلامی کے دھامن کو تھام لیں ہم پرعمل لوگ ہیں غلامی مصطفیٰ کے صدقے سے یہ میں بات کہنا چاہتا ہوں حکومت کو کہ ہم پرتشدد نہیں ہیں نہ ہماری یہ روایات ہیں نہ ہماری تاریخ ہے ہماری تاریخ تو دادا گنج بخش علی حجویری نے لکھ دی ہماری تاریخ تو مہیندین چشتی اجمیری نے لکھ دی ہماری تاریخ تو امام احمد رضا بریلوی نے لکھ دی ہماری تاریخ تو سرحد کے مجدد نے لکھ دی ہماری تاریخ تو محددس یاسم نے لکھ دی ہماری تاریخ تو بہابدین ذکریہ نے لکھ دی ہماری تاریخ تو سیال شریف کے تاجدار نے لکھ دی ہماری تاریخ تو گولڑا شریف کے تاجدار نے لکھ دی تاریخ کیا ہے کہ تصویح پڑو اللہ اللہ کرو غیروں کا بھی مسلمان کرو اور یہ ہماری تاریخ ہے پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ آج تک پورے ملک میں پاکستان میں خیبر سے لے کر کراچی تک کسی بھی اہل سنت و جماعت بریلوی مسلک سے تعلق رکھنے والے کسی مسجد کے اندر کسی دار علوم کے اندر کسی خانکاہ کے اندر ایک لاتھی تک موجود نہیں ہے یہ ہماری تاریخ ہے اور ان کی تاریخ آپ جانتے ہیں حکومت جانتے ہیں خفیہ جنسیہیں جانتی ہیں کہ ان کی تاریخ کیا ہے ہمارا صرف یہ مطالبہ ہے کہ جنہوں نے بین الاقوامی قوتوں کے اشارے پر ملاد پاک کے جلوس میں گھڑ بڑ کرنے کی کوشش کی ہے قانون کے حوالے کیا جائے جوڈیشل انکواری کی جائے جوڈیشل انکواری ضروری ہے جوڈیشل انکواری کے لیے ہم ہاتھ اٹھا کر حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جوڈیشل انکواری کی جائے اس میں جو بھی مجرم ہوگا اس کو سزا دی جائے جو مجرم ہو اس کو سزا دی جائے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلادت با سعادت کے جلوس پہ جو شبی بنی ہوئی تھی سرکار دو عالم نور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک کی کیا اس کے اوپر لاتھییں نہیں برسائیں گے نعوذ باللہ کیا اس کے اوپر پتھر نہیں برسائیں گے نعوذ باللہ یہ کام تو ہنٹو نہ کرسکے یہ کام تو سچ نہ کرسکے یہ کام تو عیسائی نہ کرسکے کس نے کیا اس کے پیچھے کیا ہاتھ ہے ہمارا اس سے کوئی مقصد نہیں جس نے کیا جس طبقے نے کیا جس گروہ نے کیا وہ ذمہ دار اس کا ہے ہمارا ایمان قرآن عظیم پر آئے میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہم کوئی سیاسی دکاندار نہیں دکانداری نہیں جمگانا چاہتے کہ چند عراق کو لے کر کس نے ثبوت ہیں قرآن مجید کو جلانے کا تو پیش کیا جائے جو اس کا مجرم ہے اس کو صدا دی جائے ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کو آگ لگا کر سومن عوض باللہ اور اس کی پھر ویڈیو کیسڈ ویڈیا کر کے لوگوں کے جذبات کو بڑھکایا جائے اس میں اس ویڈیو کیسڈ میں قرآن پاک کے جلانے والوں کی اگر تصویریں ہیں تو محدث عاظم کے یہ غلام ان کو قانون کے حوالے کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں تصویریں اگر موجود ہیں لیکن اگر کوئی تصویر نہیں ہے تو پھر یہ ایک سازش لگتی ہے گہری سازش اور یہ گہری سازش کی گئی ہے اور یہ کہا گیا کہ فلاں ایسے کرتا ہے فلاں ایسے کرتا ہے فلاں ایسے کرتا ہے ہم تخریب کاروں میں سے نہیں ہیں ہم پر امن لوگ ہیں ہم چاہتے تو شہر کیا ملک کے اندر ہڈتال کروا دیتے ہیں اب بھی سنیتی آت کا انسل نہیں ہے فیصلہ کیا ہے کہ ہم انتظامیہ پورے ملک کی انتظامیہ کی طرف دیکھ رہے ہیں دیرا سمائل خان کے اندر جو واقعہ رونما ہوا ہم ان کو وقت دے رہے ہیں ہم کل پاکستان علماء اور مشاہد کلونشن کریں گے اس میں اندر کے لاعامل کا اعلان کریں گے اور اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ تیرہ اگر ادھر سے پکڑے تو تیرہ ادھر سے بھی پکڑ لیا جائیں چھپی اگر ادھر سے پکڑے تو چھپی ادھر سے بھی پکڑ لیا جائیں یہ کام انتظامیہ کا نہیں ہوتا اور میں خوفیہ ایجنسیوں سے بھی یہ کہتا ہوں پڑے جو کھناک بات ہے کہ یہاں پر پندرہ بیس ہزارہ آدمی کے اعتماد ہو جائیں تو لکھ جیسے جی پائنسو تھا سات سو سا بارہ سو تھا وہاں سے لے کر یہاں تک تقریباً ساڑھے چھ سو سے زیادر ساڑھے چار سو سے زیادر رکبہ بنتا ہے مسجد کے سین کے چھ سٹھ ہزار مربع فر رکبہ ہے خود ہی اندازہ لگا لے کتنے آدمی آ جاتے ہیں خدا رہا آپ پر بھی آپ انوت ہیں حقائق کو لکھیں حقائق کو سمجھیں اور حقائق کو آگے بھیجیں تاکہ معلوم ہو کون شرپ پسند اور کون شرپ پسند نہیں ہے آج کے ہمارا یہ جو استجاج ہے ملاد پاکہ یہ صرف جمعے کے اندر استجاج ہیں ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں نہ ہم نے کسی سے نیگوزیشنز کی ہیں جلوس کا اگر ہم اعلان کرتے تو ہم نکل سکتے تھے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جلوس کی آڑ میں دہشت گرد پنجاب اور فیصلہ باب کا منقبہ کر سکتے تھے ان لوگوں کے یہ منصوبے ہیں کہ لوگوں کی دکانوں کو توڑا جائے لوگوں کے کاروباروں کو ختم کیا جائے لوگوں کے کاروباروں کو چباہ برباد کیا جائے لیکن انتظامیہ کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ انتظامیہ آپ دیکھ لیں کہ پر امن کون ہیں اور پرتشدد کون ہیں پرتشدد میں اور پر امن میں فرق ہونا چاہیے فرق ہونا چاہیے یا نہیں آپ ہاتھ اٹھا کر کہیں فرق ہونا چاہیے یا نہیں کہ اگر ہمارے جیز مطالبات نہ مانے گئے دیرہ اسمائل خان کے اندر جو دل خراش واقع رونما ہوا میں کیا ارد کروں آپ سے کہ وہ بندے نعرہ رکھا رہے تھے کہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور اوپر سے گولیاں برسنا شروع ہوئیں کیا یہ ملک اس لئے اصل کیا تھا کہ رسول اللہ کا نام لینے والوں کے اوپر گولیاں برسا لی جائیں کیا یہ اس لئے اصل کیا تھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اس کے اظہار کے لئے اجتماد کیا جائے جو دنگر فساد کھڑا ہو جائے کیا یہ ملک اس لئے اصل کیا تھا کہ ملک عزیز لے شائر اسلام کی توہین ہو کیا یہ اس لئے ملک اصل کیا تھا کہ دہشتگر جہاں چاہیں بم بلاس کریں لوگوں کی جان سے عزت سے مال سے عبروں سے کھیلیں کیا یہ ملک اس لئے اصل کیا گیا تھا کہ بنیر کے ڈی پیو کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے اس کے آفض میں شہید کیا جائے کیا یہ ملک اس لئے اصل کیا گیا تھا کہ قانون جمع حافظ بی سی سرحد کو اس لئے ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیا گیا کہ وہ قانون کی اکبرانی چاہتے تھا کیا یہ ملک اس لئے اصل کیا گیا کہ فوج جو پاکستان کے دفاع کی جمعہ دار ہے اس کو ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے شہید کیا جائے کیا یہ ملک اس لئے اصل کیا گیا تھا کہ دہشتگردی کے بازار کو گرم کیا جائے کیا یہ اس لئے اصل کیا گیا تھا کہ کلاشن کوہ کھلے عام لہ رہی جائے کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ دفعہ 144 کی خلاف ورد کی جن نہیں یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ کالی کمری والے آقا کا نظام نظام مصطفیٰ نافذ کیا جائے یہ ملک اس لیے حاصل کیا گیا تھا اور یقیناً اس ملک کی تقدیر اس ملک کا مقدر نظام مصطفیٰ میں کیا یہ ملک اس لیے حاصل کیا تھا میں مرکز حکومت سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ امریکہ ڈراؤن اٹیک کے ذریعے مسلمانوں پر حملہ کرے کیا اس لیے حاصل کیا گیا تھا کہ امریکن پالیسیز کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا نہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ پاکستان نبی کے غلاموں کا ملک ہے نبی کے علاموں کا ملک ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی کا خاتمہ ضروری ہے کیا سرحد کے ایک سو چالیس علماء اور مشاہد کو اس لیے شہید کیا گیا کہ وہ آلہ حضرت عاشقوں کے امام کے پیروکار تھے کیا پیر سمی اللہ چشتی کی لاش کو قبر سے نکال کر ٹکڑے ٹکڑے اس لیے کیے گئے کہ ملک میں مذہبی فسادات کروائے جائیں نہیں اب وقت گزر چکا ہے اب وقت کلاشن کوفوں کا نہیں ہے اب وقت اسلحہ کی کھلے عام نمیش کا نہیں ہے اب وقت ہے محمد مصطفیٰ کے پرچم کو تھام رہی کا اب وقت ہے ملک کے اندر امن بھرپا کرنے کا آج وقت ہے اس چیز کا کہ ہم اتحاد اور اتفاق کا مظہرہ کریں الزام تراشیوں کی بجائے جو مجرم ہے ان کو قانون کے حوالے کیا جائے جو مجرم ہے ان کو قانون کے حوالے کیا جائے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان ممالک اسلامیہ میں ایک سپر پار ہے پاکستان کی سپر حیثیت برقرار رہنی چاہیے اب سوچناک بات یہ ہے کہ اس وقت ملک عزیز میں جو خطرات ہیں وہ بھی سب کے علم میں ہیں لیکن آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں حق کو حق کہنے کے لئے تیار نہیں ہے باطل کو باطل کہنے کے لئے تیار نہیں ہے یا رسول اللہ محدث اعظم کے غلام تیرے اللہ کے سامنے اور روزہ اکدس کے سامنے اس بات کا حد کرتے ہیں کہ پاکستان کو پرامل بنا کر جم لیں گے پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کر کے جم لیں گے کیا ہمارا قصور یہی تھا ڈاکٹر سرفراز احمد نعیمی شہید کا کہ اس نے کہا تھا کہ خودکش حملے حرام ہیں کیا پیر بسم اللہ قادری کا یہی قصور تھا کہ اس نے یہ فتوہ دیا تھا کہ خودکش حملہ کرنا اسلامی شریعت میں حرام ہیں کیا عبد الرحمن بابا کہ دربار کو پشاور میں آگ لگا نا یہ اسلامی شریعت کے ان مطابق تھا نائس ہم تو ہر ایک تقدیس کا آئین اور قانون کے مطابق دھمبرنے والے لوگ ہیں لیکن انتظامیہ یہ بات لکھ لے کہ ہمارے صبر کا امتحان نہ لے اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ ہم قیام امن کے لئے جو تعاون کر رہے ہیں ہم دبا لیں گے ہم دبنے والے لوگ نہیں ہیں ہمارا تیس سالہ کردار جامعہ رضویہ کا سنی رضویہ جامعہ مسید قائل سنت کا دنیا کی تاریخ کے سامنے ماجید ہے ہمیں یہ مجبور نہ کیا جائے ہم پرامل لوگ ہیں پرامل طریقے سے رہنا چاہتے ہیں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ کراچی میں جو چار افراد بارہ ربیل اول کو دہشت گرد پکڑے گئے تھے حکومت ان کے نیٹ ورک کو بتائے کہ ان کا نیٹ ورک کہاں سے تھا ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ دنگا کے اندر جن شرپسند آدمیوں نے جلوس لوپر گولی چلانے کی کوشش کی ان کو بے نکاب کیا جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جنوبی وزیرستان کے اندر ملاد پاک کے جلوس کو جنہوں نے روکنے کی کوشش کی اور فیرنگ کی ان کو کیفرک کردار تک پہنچایا جائے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو رسول اللہ کے نام پر جنہوں نے جلوس نکالا ملاد پاک کا ڈیر اسمائل خانے ان کے مدرموں کے خلاف قرار واقعی قرار واقعی سزا دی جائے وگرنہ ہم بھی موں میں زبان رکھتے ہیں ہمیں بھی معلوم ہے کہ ہم کس زبان سے سمجھیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک کا عمر رہے آپ ملک کے عمر کے خواہ ہیں ہم کسی گالی گروچ کی سیاست کو نہیں کرنا چاہتے ہم کسی کے خلاف نعرہ بازی نہیں کرنا چاہتے ہمارا منصوبہ کوئی دنگا فساد کا نہیں ہے ہمارا منصوبہ وہی ہے جو ہمارے محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فرمان مصطفیٰ کیا ہے کہ امن رکھو یہاں تو سیٹیفیکیٹ پکڑے ہوئے ہیں خلان کافر خلان کافر خلان مرتد خلان دارہ اسلام سے خارج ارے اللہ کے بندوں کرچے سوچو کہ پاکستان میں کوئی مسلمان بھی ہے کوئی ٹائی لگا لے وہ دارہ اسلام سے خارج کوئی پینٹ لگا لے وہ دارہ اسلام سے خارج کوئی آدمی اگر بازار سے گزرتا ہو وہ دارہ اسلام سے خارج کیا تم نے کفر کی فیکٹریاں لگا رکھی ہیں لوگوں کو اسلام سے دور نہ کرو وہی ہم عمل کریں جو اموینو جن چشتی نے کیا تھا ہم ان کے فالوارد لوگ ہیں اور ہم پورے سکون اور اتمنان کے ساتھ اپنی پورا منتحریک کو جاری و ساری رکھیں گے ہمارا رسول حاضر و ناظر رسول ہے ہمارا رسول غیب پر قدرت رکھنے والا رسول ہے ہمارا رسول گمبد خدرہ میں بیٹھ کر سنی رضوی جامع مسجد کے دلوں کی جڑکنوں کو سماک فرمانے والا رسول ہے ہم التجا کرتے ہیں اپنے رسول کے دربار میں کہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسماقہ لنا آج کا یہ پروگرام جو پرامن تھا انشاءاللہ تعالی اس جمعے کے مبارک اجتماع کے بعد اس کو ختم کر دیا جائے گا کیونکہ ہم پرامن لوگ ہیں کوئی ریلی کوئی جلوس ہمارا نہیں ہے اگر کوئی نکالے وہ اس کا خود ذمہ دار ہوگا ہم شہر کے امن کو تباہ نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ شہر کے امن کو تباہ دیکھنا چاہتے ہیں ہاتھ اٹھا کر کہیں ہاتھ اٹھا کر کیمرے کی آج دیکھ لیں ہم شہر میں امن قیم کرنا چاہتے ہیں ہم شہر میں امن قیم کرنا چاہتے ہیں یا نہیں ہم شہر میں امن قیم کر کے دم لیں گے انشاءاللہ اور انشاءاللہ ضرورت پڑی تو پھر علماء اور مشاہد کے کنونشن میں اگر ہماری دادرسی نہ ہوئی جوڈیشل انکواری نہ ہوئی قانون کے مطابق مجرموں کو نہ پکڑا گیا تو پھر ملک بر کے علماء اور مشاہد کنونشن کر کے ایندہ اپنے لاح عمل کا اعلان کریں گے بے گناہ افراد کرو جسے فیار کے ذریعے مجرم قرار دیا ہے ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو فلفور رہا کرو طالبہ ہے کی نہیں ہے یا نہیں یک طرفہ کاروائی نہیں ہونے دی جائے گی اگر یک طرفہ کاروائی ہوئی تو پھر ہم حٹتال کرنے پر بھی مجبور ہوں گے اور جلود نکالنے پر بھی مجبور ہوں گے یہ بات نوٹ کر لیں انتظامیاں کہ یک طرفہ کاروائی نہیں ہونے دیں گے یک طرف جس نے جو جرم کیا ہے جس نے جو جرم کیا ہے جس نے قانون کو ہاتھ میں لیا ہے اس کو اس کی سزا ملی تاکہ پتہ چل سکے کہ مجرموں کو کیسے سزا ملتی ہے اور سزا بھی برسر عام ملے تاکہ اندہ آنے والے عبرت پکڑ سکیں اور اللہ کا غرض و خیر نازل ہو گئی جنہوں نے یہ ساری کبھی حرکت کی ہے میں آخر میں آپ کا بہت شکریہ دا کرتا ہوں وقت بھی نماز کا زیادہ ہو رہا ہے آخر میں چند ایک نعرے لگا کر اپنی اس تقویر کو ختم کرتا ہوں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت حاضر نبی زندہ بار حاضر نبی زندہ بار حاضر محمد زندہ حاضر محمد ناظر محمد نور مجسم شفیع محظم رحمد دو عالم حادیہ برحق حادیہ برحق حادیہ برحق حادیہ برحق جو لوگ اپنی زبانوں کے ذریعے مساجد میں مسلمانوں کے خلاف دل آذار تخریریں کرتے ہیں انتظامیاں کو چاہیے کہ ان کے موں پہ لگامے دیں یہ نہیں کہ ریپورٹ لکھتے ادھر بھی جلسہ ہو گیا ادھر بھی جلسہ ہو گیا سب اچھا ریپورٹ ہے جو جہاں اگر ادھر کوئی قانون شکریہ نہیں بلکل آپ کا اخلاق کیا بیجے کہ ادھر اخلاق سے گریوی بات ہوئی اگر ادھر اخلاق سے گریوی بات ہوئی آپ کا حقہ کے لے کر بیجے یہ نہیں کہ آپ لگتے ہیں دونوں نے اعتماع کیا دو دو سو آدمی کا اعتماع تھا مسئلہ رفع دفع ہو گیا یہ مسئلہ خدا کا واسطہ رفع دفع اسی وقت ہوگا جب مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا انشاءاللہ اندھر چند دنوں تک میں پھر سنی تحاد کونسل کے اجلاس بلوارہا ہوں ہمارے قائدین جن میں نظام مصطفیٰ پارٹی سنی تحریک اہل سنت و جماعت کے جماعت اہل سنت کے انجمن طلعہ اسلام کی عالمی تنظیم اہل سنت کے علماء اور مشاہد حضرت پیر سید حبیب احمد درفانی چشتی وہ سب حضرات پیرانے اجزام ہم سب ایک ہے نبی کے جنڈے کے نیچے ایک ہے نبی کے جنڈے کے نیچے نبی کے جنڈے کے لیے نبی کے جنڈے کے نیچے ایک ہے انشاءاللہ تعالیٰ آج بھی آپ دیکھ لیں ہزاروں افراد کا اجتماع ہے فکیل صاحب آپ بھی در اٹھ کر دیکھ لیں دیکھ لیں آپ وکیلہ علیہ السنت دیکھ لیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں ادھر دیکھیں کیا میں آپ سے یہ یقین رکھوں اپنے جلسے آنوں کامیاب کرو بارہ رویہ شریف دا جلو جتے بھی نزدیک پہنچ شک دیو جلوس میں شامل ہوو تاکہ سرکار دی زدہ جلوسیں